کل دیر رات زلہ ہسپتال پنچ کے نزدیک گردوارہ مہن صاحب کے این بائر ہوئے دماکے کو لے کر جمعہ کشمیر پولیس نے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے جن سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے وہیں ڈی آئی جی رجوری پنچ رینج تجندر سنگھ نے موقع کا دورہ کیا گردوارہ کمیٹی سے ملاقات کی اور یہ یقین دہانی کروائی کہ بہت جلد اس معاملے میں ملوثین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس موقع پر ڈی آئی جی نے ذرائع بلا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاملے میں تحقیقات کو فوری طور پر کل رات کو ہی شروع کر لیا گیا تھا جس دوران سیکیورٹی فورسز کو کچھ اہم لیڈز حاصل ہوئی ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے اور بہت جلد ملوثین کو حراست میں لیا جائے گا ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو انتباہ دیتے ہیں جو اس طریقے کی سرگرمیاں انجام دینے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس سے متعلق معاملات پر سختی برتیں گے انہوں نے کہا کہ معاملے کی تفصیلات ابھی منظر عام پر نہیں لائی جا سکتی لیکن دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف سیکیورٹی ایجنسیاں مضبوطی سے کام کر رہی ہیں اگرچہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ امن میں کھلل پیدا کیا جائے لیکن اس سازش میں اسے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا واضح رہے کہ کل رات دس سے گیارہ بجے کے درمیان میں یہ مشتبہ دھماکہ ہوا تھا جس پر سکھ مذہب کے لوگوں نے مضمت کی اور انتظامیہ سے گزارش کی کہ جلد از جلد اس معاملے میں ملوث افراد کو حراست میں لیا جائے کیونکہ شہر میں ایک مذہبی مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پنچ کے آپسی باہر چارے کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے پنچ ٹائمز کی یہ ریپورٹ فارکیشن کی جا رہی ہے کچھ لیڈز ہیں کچھ لیڈز ہیں کچھ لیڈز ہیں جس کے اوپر ہم ابھی کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس میں کوئی نگوئی آگنے والے دنوں میں لیکن ہی ہم آپ دیکھیں کہ جیسے کل پولیس کا رسپونس رہا تو امیریٹلی سارے پہنچ گئے تو ہماری طرف سے پوری مستحدی ہے جو بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں ہم ان کو آپ کے ذریعے بھی وان کرتے ہیں جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو بھی ہم پکڑ لیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو یہ سوچ بھی رہے ہیں تو وہ اس چیز سے گریز کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ سکتی ہم ایسے ایلیمنٹس پہ بڑھائیں سسپیکٹس کو پکڑا بھی گیا ڈیٹیلز ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے لیکن ہم کچھ لیٹس پہ کام کر رہے ہیں ہمارا گریٹ بھی کافی تیز ہے ان کی کوشش ہے کہ جو امن جہاں پہ بحال ہو رکھا ہے اس کے اوپر کوشش کریں ہم لیکن ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے ہمارا گریٹ بھی کامیاب نہیں ہونے